بھارکی اتبت سیمہ پولیس بل کے مہانی دے شک تری سری کشن جی چودری ہمارے ان نے سی اے پی ایف کے مہانی دے شک گن پرو مہانی دے شک گن اور اس کارکرم میں اپہ چھت آئی ٹی بی پی کے پورو مہانی دے شک تری گاؤتم کول جی تری اوپی جی بھٹانی اس کارکرم میں اپہ چھت سبھی سمبانیت اتیرگن ماتاں یوں بہنوں اور ہمارے عدکاری اور زمانوں کے پریبار کے سبھی سمبانیت سرشگن میرے میڈیا کے سمبانیت مرترو سب سے پہلے آئی ٹی بی پی کے سبھی عدکاریوں کو سبھی زمانوں کو آئی ٹی بی پی کے پچپنویں افتحاپنا دیوس کے اوثر پر میں ہار دیکھ شک کام نہیں دیتا ہوں میرے لیے یہ دوسرا اوثر ہے جب میں آئی ٹی بی پی کے افتحاپنا سماروں میں بھاگ لینے کے لیے آیا ہوں مجھے یاد ہے کہ دوہجار چودہ میں بھی آئی ٹی بی پی کے افتحاپنا دیوس کے اوثر پر میں یہی پر موجود ہوا تھا اور جوانوں کے ساتھ روبرو ہو کر مجھے بات کرنے کا اوثر بھی پرابت ہوا تھا دوہجار چودہ میں بھی آپ کی بھبے پریڈ کو ہم نے دیکھا تھا اور دوہجار سورہ میں بھی آپ کی بھبے پریڈ کو ہم نے دیکھا ہے دونوں پریڈوں کو دیکھنے کے بعد میں اپنی یہ ٹپڑی کرنا چاہتا ہوں آپ کا اتیت بھی گورو سالی تھا آپ کا پرتمان بھی اور حوش بھی گورو سالی ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی ہے کتنی بڑی ذمہ داری کا آپ نروہ کر رہے ہیں لڈاک کے کاراکورم درے سے لے کر ارون آچال پریڈیس کے جیچپلا تک بڑے ہمالی چھتر میں آپ اپنی ذمہ داری کا نروہ کر رہے ہیں کہیں کوئی دسمن ہماری بھارت کی سیمہ میں پرویز کرنے کی ضرورت نہ کر سکے ایسے حالات آپ نے پیدا کی ہیں شاید آپ کو اس بات کی زانکاری نہیں ہوگی کتنی مستعیدی کے ساتھ آپ نے اپنی ذمہ داری کا نروہ کیا ہے لیکن کوئی بھی آنکھڑے اٹھا کر دیکھ سکتا ہے 2014 سے لے کر 2016 تک آپ کی مستعیدی سے اپنی ذمہ داری کا نروہ کرنے کے قرآن جو ٹرانسگریشن یعنی سیمہ اُلنگن پہلے بڑی سنخیہ میں ہوتا تھا اس میں ساٹھ فیس ڈی کی کمی لانے میں آپ نے کامیابی حاصل کی ہے اس لئے میں فر سے آپ سب کو اپنی طرف سے بڑھائی دینا چاہتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ بھارتیت تبت سیمہ پولیس بلکو کتنی بیفرید پریشتیوں میں کام کرنا پڑتا ہے آج کے ہی آپ کے مہاندے سکتری کرشتی چودھری سے میں نے ایک سال پوربک کہا تھا کہ میں سویم دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس آئی ٹی بی پی کے زمان کن کٹھنائیوں میں اپنی ذمہ داری کا نروہ کر رہے ہیں اور آگرہ پوربک میں نے کہا کہ جو کٹھن سے کٹھن چھتر ہوگا ان سارے کٹھن چھتروں میں میں سویم جانا چاہوں گا اور وہاں کی بی او پیس پر میں رکھنا چاہوں گا پچھلے برسی بیلت داگ گیا تھا اور وہاں پر نوجوانوں کے بیچ مجھے رکھنے کا اوثر پرابتہ ہوا تھا میں نے یہ محسوس کیا کہ کتنی کٹھنائیوں میں کتنی بھی پرید پریسٹیوں میں ہمارے یہ نوجوان اپنے ذمہ داری کا بخووی نروہ کر رہے ہیں ان کے حوصلے میں کبھی کوئی کمی ہم کو دیکھنے کو نہیں ملی منوبل میں کوئی کمی دیکھنے کو نہیں ملی جس سمیہ بہانی دیشک آپ کو سمبودھت کر رہے تھے انہوں نے میرے سممان میں یہ کہا کہ مہودہ آپ کے آنے سے ہم سبھی کا مان بڑھا ہے ہم سبھی کا منوبل بڑھا ہے لیکن میرے نوجوانوں حقیقت یہ نہیں ہے آپ کے بیچ آ کر میرا منوبل بڑھا ہے یہ بات میں وشواس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں دنیا کی کوئی طاقت بری نظروں سے بھارت کی اور دیکھنے کی ضررت نہیں کر سکتی یہ بھروسہ من کے اندر پیدا ہوا ہے اور لڈاک میں رہنے کے بعد جو کچھ بھی میں نے انبھو کیا ہمارے دل نے جو کہا ہے وہ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہماری آئی ٹی بی پی یہ کوئی سادھارنبل نہیں ہے بلکہ ہماری آئی ٹی بی پی یہ ہندوستان کا یہ کنوٹھا بل ہے یہ کنوٹھا بل ہے یہ کنوٹھا بل ہے یہ ہمیں کہہ سکتا ہوں ابھی آپ کے مہاں ندرشک اپنے سمبودھن میں بتلا رہے تھے افغانستان کے مجارش شریف پر آتنکوادی واردات ہوئی جلال آباد کے کاؤنسلیٹ پر آتنکوادی واردات ہوئی بہادری کے ساتھ آپ نے اس کا مقابلہ کیا ہے اور آتنکوادیوں کو موت کے گھات اتارنے میں ان کے حوصلے پت کرنے میں آپ نے کامیابی حاصل کی ہے اور آپ کے اسی شورے اور پراکرم اور اٹوک نسحہ کا ہی پرگرام ہے کہ آئی ٹی بی پی کے بہت سارے نوزوانوں کو بہت سارے ارکاریوں کو پریسڈنٹ پولس میڈل فار گیلنٹری بھی پرابت ہوا ہے اور بہت سارے زبانوں کو پولس میڈل فار گیلنٹری بھی پرابت ہوا ہے انے چھتر چاہے کھیل کود کا ہو چاہے پروتہ روہن کا ہو چاہے اسکینگ کا ہو اتوہ رافٹنگ کا سب میں ان سارے چھتروں میں آپ سب نے ایک نئی مثال قائم کی ہے اس کے لئے بھی میں آئی ٹی بی پی کو اپنی طرف سے ہارلک بڑائی دیتا ہوں کیول آپ ہمویر ہیں ہمویر ہیں اور کیول ہمالئی شتروں میں ہی آپ اپنی ذمہ داری کا نروح نہیں کرتے بلکہ سرکار کا یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ نقص الواب سے پرابت شتروں میں بھی آپ کو اپنی ذمہ داری کا نروح کرنا ہے تو میں دیکھ رہا ہوں ہماری داہینی طرف یہ ہے نوجوان جو ہرے ڈرس میں کھڑے ہیں جو چیتاؤں کا ڈرس ہوتا ہے اس میں میں دیکھ رہا ہوں انہیں انہوں نے 36 گڑ میں بہت کرسمائی کام کیا ہے کہ اس کی جتنی بھی پرسنسہ کی جائے وہ کم ہے جو بھی ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے آئی ٹی وی پی کے زمانوں کو بخوبی اس ذمہ داری کا آپ سب نے نروح کیا ہے چاہے وہ نارتھیسٹ ہو نارتھیسٹ میں بھی اگرواریوں کے خلاف آپ نے پرابی مہم چلا کر کامیابی حاصل کی ہے اس کے لئے بھی آپ سب بڑھائی کے پاتھ رہیں ساید پچھلی بار محلاؤں کی یہاں پر واہنی میں نے نہیں دیکھی تھی یہ دیکھی ہو ساید میں بھول گیا ہوں تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں آج میں نے محلاؤں کی بھی واہنی یہاں پر دیکھی ہے میں بڑھائی دینا چاہتا ہوں محلد شک کو کہ انہوں نے محلاؤں محلاؤں واہنی ہی نہیں بنائی ہے بلکہ کٹھن جو بارڈر آؤٹ پوسٹ ہیں ان بارڈر آؤٹ پوسٹ پر ہماری انہیوتیوں کو بھی تیناب کیا ہے اور یہ ساری عیوتیاں اپنے ذمہ داری کا وہاں بخوبی نروح کر رہی ہیں صد کر دیا ہے آئی ٹی پی نے آئی ٹی بی پی نے کہ محلائیں کسی سے کم نہیں ہیں اور میں ہمانتا ہوں کہ محلاؤں سکتی کرنے کی ہشہ میں آئی ٹی بی پی نے یہ پرہاوی قدم اٹھایا ہے اس کے لئے بھی آئی ٹی بی پی بڑھائی کی پاتھ رہے ہیں اب تک سرکار نے کیا کیا ہے آئی ٹی بی پی نے کیا کیا ہے اس کی ذانکاری تو آپ یہ پولس مہادر سکتے دی ہے افلے اس سنبندھمے میں کوئی بہت دستار میں جا کر چرچہ نہیں کرنا چاہوں گا لیکن الحال فلحال ہمارے منطرالے نے یہ کچھ فیصلے لیے ہیں اس کی ذانکاری آپ کو دینا شاہتا ہوں کہ درگھٹنا اتھوہ آتنکوادی اگروادی یا آفا ماجک تختوں کی ہنسات مکہ روائی کے دوران ہمارے جو نوجوان سہید ہو جاتے تھے اس کے پہلے انہیں ماتر دف لاکھ روپے کی دھنراس پراب ہوتی تھی اسے بڑھا کر پچیس لاکھ روپیا کر دیا گیا ہے لیکن میں یہ مانتا ہوں میں مانتا ہوں کہ اب بھی یہ دھنراسی بہت کم ہے لیکن آگے بھی میرا پریت نظاری رہے گا اور یہ ایک جنوری دوہزار سولہ تلاگو مانا جائے گا اتنا ہی نہیں بارڈر پر اپنی ذمہ داری کا اندروہ کرتے ہوئے ست روٹوہ آتنکوادیوں کے دوران شہید ہونے پر بی او پی پر اپنی ذمہ داری کا اندروہ کرتے ہوئے پراکرتک آبدا کے کارن موسم کی کتنائیوں کے کارن بھی یعنی ہمارا کوئی زمان صحیح ہوتا ہے تو پن رہ لاکھ روپے کی دھنراس پہلے پرابت ہوتی تھی شہیدوں کے پریواروں کو اب وہاں بڑھا کر پیٹیف لاکھ روپے کر دی گئی ہے اور آئی ٹی بی پی کے ببین لوکیشنز یہاں تک میری جانکاری ہے کہ سات ایسے لوکیشنز ہیں یہاں پر کی ایک ہزار آٹھ سو چھاسی ایکڑ بھوم کو اجگرہن کرنے کے لیے سینٹالیس کروڑ روپے کی سکرتی دی گئی ہے اتنا ہی نہیں آئی ٹی بی پی کے ببینے لوکیشنز میں نو سو تیرہ کروڑ روپے کی لاغتتے دو ہزار چھاسو چھپن آباسی بھومن چوہتر بیرک ہاسٹل بلاک کا نرمان کرائے جانے ہیت دھنراس بھی سکرت کی جا چکی ہے لیکن میں اہمانتا ہوں کہ ہاؤسنگ سیڈسٹریکشن لیبل ابھی کافی کم ہے جو پہلے چودہ سیڈی تھا اب وہ ہمانتر بڑھ کر پچیس سیڈی تک پہنچا ہے لیکن میں ویقتیت روپ سے اسے پریابت نہیں مانتا ہوں ہاؤسنگ سیڈسٹریکشن لیبل کو اور ادھک بڑھائے جانے کی آوشت رکھتا ہے اور اس کے لیے میں پریعتن کرتا رہوں مجھے یہ بھی جانکاری پرابت ہوئی کہ نو ہزار سیڈ سے ادھک کی اچھائی پر کام کرنے والے کرویوں کے لیے ہائی الٹیٹوڈ میڈل جو ملنا شاہیے تھا وہ ہائی الٹیٹوڈ میڈل ملنے میں کٹنائی ہوتی تھی کچھ کارن تھے جن کارنوں سے کٹنائیاں ہوتی تھی لیکن ابھی ہنیتیگت فیصلہ ہم لوگوں نے لیا ہے کہ اب نو ہزار فیٹ سے اوپر کام کرنے والے ہمارے سارے ایسے زمانوں ادھکاریوں کو ہائی الٹیٹوڈ میڈل دیا جائے گا یہ بھی ایک سرکار کا فیصلہ ہے سمیہ سمیہ پر بیبن جتنے بھی ہمارے سی اے پی ایف ہیں ان کی سمکشہ کرتا رہتا ہوں آج کے کچھ ہی دنوں پہلے آئی ٹی بی پی کی بھی سمکشہ ہم نے گریہ منترالے میں کی تھی آپ کے مہا ندیشک بھی وہاں پر موجود تھے آپ کے مہا ندیشک نے آپ کی بہت ساری کٹنائیوں سے مجھے اوگر کرایا ہے اور میں یقین دلانا شاہتا ہوں اس فورس کو کہ ان کٹنائیوں کا جلدی سے جلدی نراکرن ہو سکے یہ میں اپنی طرف سے پورا پریتن کروں گا اور میں آسوس ہوں کہ ان کٹنائیوں کا نراکرن کرنے میں ہم کو نشط طرح سے کامیابی حاصل ہوگی ہمارے سی اپی اف شاہے وہ ہمارے آئی ٹی بی پی ہو سی آر پی اف ہو بی ایس ایف ہو ان ایس جی ہو ایس ایس بی ہو جو بھی افصام رائی فلس جو بھی سہید ہوتے ہیں زمان ان کے پریبار کے جو بچے ہیں ان کی پڑھائی نکھائی کی چنتاوی سے اس روپ سے ہونی چاہیے ایک فاؤنڈیشن نے اپنی طرف سے پہل کر کر بھارے انرود پر یہ کہا ہے کہ ایسے یہ سہید پریبار ہیں ان کی پڑھائی ان کے بچوں کی پڑھائی لکھائی کی ذمہ داری ہم تمہار لیں گے وہاں یس بی ایس فاؤنڈیشن نے یہ ذمہ داری لی ہے اور یہ کام بھی ہم نے پرارم کر دیا ہے اور میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں اور ایسے ہندوستان کے کچھ فاؤنڈیشنس ہیں ایسے کچھ لوگ ہیں جو کہ بھارت کسی ماہوں کی نگرانی کرنے والے نوجوانوں کے پریواروں کی شنطہ کرنا چاہتے ہیں میں ان کے سمپرک میں ہوں اور ہماری یہ کوشش ہے کہ بلکچھا بارہ تک ہی نہیں بلکہ مجھے پورا وشواس ہے کہ آگے تک کی پڑھائی کی ذمہ داری اس ہندوستان میں کام کرنے والے ایسے کچھ سماج سے بھی ہیں جو کہ لینے کو تیار ہیں وہ لیں گے اور اس کے لیے بھی میرا پریتنہ چل رہا ہے آج کے حالات کے بارے میں مجھے کچھ زیادہ نہیں کہنا ہے آپ جانتے ہیں بھارت دنیا کی سب سے تیجی سے آگے بڑھنے والی ارث بیوستہ والا دیش ہے فاسٹسٹ گروئنگ ایکنومی اس ساری دنیا میں اگر کسی دیش کی ہے تو ہمارے اور آپ کے دیش یہ بھارت کی ایکنومی فاسٹسٹ گروئنگ ایکنومی دنیا کی ہے سواب آب ایک ہے کہ ہم پرگتی اور نکاس کے راستے پر تیجی کے ساتھ یہ نہیں بڑھ رہے ہیں تو لوگوں کی بری نظر بھی ہمارے اوپر رہتی ہے بھارت کو دسٹیبلائز کرنے کی بھارت کو توڑنے کی بھارت کو کمجور کرنے کی بھی سالشیں رچی جاتی ہیں ہمارے ایک پڑوشی دیش اس کے بارے میں کچھ کہنا نہیں ہے برابر اس کی یہ کوشش رہتی ہے کہ آتنکواد کا سہارا لے کر وہ اپنی بات بھارت سے مرمانا چاہتا ہے اور میں یہ مانتا ہوں کہ سچمچ یہ آتنکواد یا بہادروں کا بیروں کا ہتھیار نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ کائروں کا ہتھیار ہوتا ہے آتنکواد ہمارا پڑوشی ہمارے ساتھ پراکسی وار لڑنا چاہتا ہے آتنکواد کا سہارا لے کر بہادر وہ ہوتا ہے جو پراکسی وار نہیں لڑتا ہے بلکہ اپنے سینے کا بٹن کھول کر آنکھ سے آنکھ ملا کر لڑتا ہے وہی بہادر کہا جاتا ہے نہیں تو چھپے رستم لڑائی لڑنے والے یہ کائر ہوتے ہیں لیکن ہمیں اپنے دیش کے سینہ کے زمانوں پر ہمیں اپنے دیش کے سی اے پی اپ کے زمانوں پر انے سرکشابل کے زمانوں پر ناج ہے دیپاولی آ رہی ہے اور اس دیپاولی کے حسر پر سارا ہندوستان دیپاولی کا جسن بنائے گا پھر بھی ہمارے نوجوان بارڈر سیکیوٹی فورس کے نوجوان اس طرح وہاں پر اپنی ذمہ داری کا اندر واحق کر رہے ہیں یہی سے میں ان سارے زمانوں کو ہاردک بڑھائی دینا چاہتا ہوں اپنے سینہ کے زمانوں کو بھی اپنے بارڈر سیکیوٹی فورس یار پی ایک جتنے بھی زمان ہمارے آئی ٹی ڈی پی ین ایس جی ایس ایس بی افسم رائفلز جو بھی ذمہ داری کا اندر واحق کر رہے ہیں سب کو میں دیپاولی کے حسر پر ہاردک شک کامنایں دینا چاہتا ہوں اور میں کہنا چاہتا ہوں دیپاولی یعنی بھارت کے لوگ امن چین کے ساتھ سکھ سانتی کے ساتھ منا سکیں گے تو اس کا سرے یعنی کسی کو جاتا ہے آپ جیسے بہادر جوانوں کو اس کا سرے یعجاتا ہے اور اس اثر پر زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے میں برابر اس بات کی شنطہ کرتا ہوں اور اپنے سبھی مہانی دیشک گن سے بھی میں یہی کہتا ہوں جتنی بھی ہماری پیراملکٹی فورسز کیونکہ لیڈرشپ جن کے ہاتھوں بھی ہوتی ہے چاہے ہم ہوں چاہے مہانی دیشک ہوں چاہے نیچے چھوٹی ذمہ داری نروح کرنے والے ہمارے ادھگاری ورگ ہوں کمانڈنٹوں جو بھی ہوں آئی جی دی آئی جی سب کی حضم داری بنتی ہے کہ اس بات کی ہم شنطہ کریں کہ ہمارے جوانوں کا من کسی بھی صورت میں ٹوٹنے نہ پائے کیونکہ ہم حقیقت کو جانتے ہیں کیونکہ ہم اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ چھوٹے من سے کوئی بڑا نہیں ہو سکتا اور ٹوٹے من سے کوئی گھڑا نہیں ہو سکتا اس حقیقت کو سمجھتے ہوئے چاہے ہم ہوں چاہے کوئی ہوں ہم سبھی کو اپنی ذمہ داری کا نروہ کرنا ہے اور میں نے تو اپنے مہاندے شکڑن کو کہا ہے ترکش جی چودھری کو بھی میں نے کہا ہے کہ جوانوں سے کوئی بھی ایشی کٹنائی پاریواری کے لی کٹنائی آتی ہو جس کے کارن ایسا لگتا ہے کہ ہمارے جوان کا من بھی چلیت ہو جائے گا تو میں نے کہا کہ آپ ہمیں سیدھے بت لائیے ہمارے پاس یعنی پیسہ ہوگا تو ہم وہاں سے ہم اس کی سمسیہ کا سمادھان کرنے کی کوشش کریں گے نہیں تو یعنی ہم کو کہیں جھولی بھی پھیلانی پڑے تو جھولی بھی پھیلا کر ہم اپنے جوانوں کی سمسیہوں کا نراکرن کریں گے میں آج اس اوسر پر اور اتھک کچھ نہیں کہنا چاہتا ناج ہے آپ کے اوپر میرے آئی ٹی بی پی کے زمانوں عدکاریوں اور ناج ہے ہمیں اپنے سینہ کے زمانوں پر اپنے سارے سی اے پی ایس کے زمانوں پر ان کے شور اور پرات کرم پر یہی وشواس کی ابھی وقتی کرتے ہوئے اور اس تھا اپنا دیوست کے اوسر پر آپ سکھ کو میں ہار دکشک کامنائیں دیتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ اس دیپاولی کے پامن پر بکی بھی ہار دکشک کامنائیں آپ سبھی کو دیتا ہوں بہت بہت دھنیوان اور اب